علام قادر روحیلہ سینہ انہیں تیمور لنگ جڑا سی انہوں قتل کر دیتا قتل کرن تو بعد اوڈی اکھا میں چونہیں خنجر پھیرے پھر اوڈیاں بچیاں انہوں تے اوڈی رشتے دار انہوں تے اوڈی جناب باؤں انہوں سارے انہوں بلا کے کرن لگائے میرے سامنے نچو نالے اوڈا پیو مار دیتا نالے اوڈے خاندان بلایا تے انہوں بچیاں انہوں کیا تسی میرے سامنے نچو اوڈیاں تیمور لنگ دیاں وڈیاں وڈیاں زنانیاں سین پھوپیاں خالہ ہونا علام قادر روحیلہ نو کہن لگے اے حکومت آنی جانی شاہوے ایٹا ظلم نہ کر کیسی پردہ دار عورتاں اور شاہی خاندان دیاں بچیاں ساڑناوتے توں ہونے نچندہ جڑ آڈر ہے نا اے نہ کر اقبال کہندہ روحیلہ کس قدر ظالم جفاجو کینا پرور تھا نکالیں شاہ تیمور کی آنکھیں نوکے خنجر سے پھر دیا آلِ حرم کو رکس کا فرما ستم کرنے یہ اندازِ ستم کچھ کم نہ تھا آسارِ معاشر سے رکھا خنجر کو آگے اور پھر کچھ سوچ کر لیٹا تقاضہ کر رہی تھی نیند گویا چشمِ اخمر سے پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں کہنے لگا کہ شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے میرا مسنت پہ سو جانا بناوٹ تھی تکلف تھا کہ غفلت دور ہے شانے صف آر آیانِ لشکر سے یہ مقصد تھا میرا کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے لیکن یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر کہ حمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے میں حمیت دکل کر رہا ہمیت ہماری قوم بڑی جذباتی ہے کیوں جی؟ ہماری قوم بڑی جذباتی ہے اس سے بڑا کیا جذبات ہو سکتے ہیں تم نے جب دین پڑا ہی کوئی نہیں اقبال کہندہ ہے تا قجاب بے غیرت دین زیستن اقبال کہندہ ہے تا قجاب بے غیرت دین زیستن اے مسلمان مردن است ای زیستن اقبال کہندہ ہے اوئے مسلمانہ قدو تک تُو غیرت دینی تو بغیر زندہ رویں تا قجاب بے غیرت دین زیستن اقبال کہندہ ہے دینی غیرت تو بغیر قدو تک تُو زندہ رویں گا اے مسلمان مردن است ای زیستن اقبال کہندہ ہے اے زندگی کوئی نہیں مردہ پاننے جڑا تو زندہ رہ رہے مال کہنا غیرت دین ہی تو بغیر تو سندہ دین نو دیس نکالا دین واسطے تے تیار بیٹھے ہو لبائک دے خلاف تسی دن رات پر آپ گھنڈا کر دے ہو ٹیویاں والے نو تسا آرڈر کیتے ہوئے کہنا دی کوئی خبر نہیں دکھانی انا دا کوئی وڈے تو وڈہ مجمع ہوئے تے نہیں دکھانا جدوں تسی دین دی غیرت تسی قوم دے اندروں بھی کٹ دیتی اب روڈوں پر کھڑا ہوں یہ تو دنیا کا انوکھا اعتجاج ہے نا جی کیوں جی ادھر مکہ مکرمہ میں عملہ ہوا قبیلہ بن خضاہ پر انہوں نے رسول اللہ کو پکارا تو حضور نے یہ تو نہیں نہ فرمایا کہ کل ہم مدینہ کی چورائے میں کھڑے ہو کر سارے غلام آ جاؤ تھے نعرے لاؤ تھے کھڑے ہو کر کہ ہمیں نامنظور ہے قبیلہ بن خضاہ کے نانہ نے جو زیادتی کی ہے مکہ میں ہاں چار سو کلومیٹر کا سفر ہے ہم یہاں سے ان سے جنگ چھیڑ دیں قبیلہ بن خضاہ والے تو حضور کے حلیف ہی تھے کلمہ تو انہوں نے نہیں پڑا تھا لیکن کہا حضور ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے نفر نقصان ہمارے آپ کے ساتھ ہے لیکن جب ان پر عملہ ہوا تو انہوں نے رسول اللہ کو پکارا آدھی رات کے وقت حضور وضو فرما رہے تھے آپ نے فرمایا لبائک 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 فرمایا نصرتہ 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 تین بار حضور نے فرمایا تیری مدد ہونہ رہی میں آ رہا یہ ایک انوکھا اعتجاج ہے ایٹم بم ہوتے ہوئے دنیا کے بہترین ساز و سامان جنگی ہوتے ہوئے تو اپنی روڈوں پر کھڑے ہو کر اعتجاج کر رہے ہیں کس ہے جو کشمیر کے اندر خون بہا رہا ہے جو بچیوں کی عصمتیں لوٹ رہا ہے اور جو بوڑے اور جوانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے آزاں کٹ رہے ہیں ان کے لئے اپنے روڈوں پر کھڑے ہو کر اعتجاج کر رہے ہیں جناب جہاں اشارے ہیں وہ اشاروں پر کھڑی ہو جائے کیا کہ ہم کیا جی اب کیا بات کی جائے مولونا حمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے علام قادر روحیلا کہنے لے وہ جدوں کھڑیاں انہوں سامنے بٹھا لیا نا انہوں نے کہا نچو نہیں میرے سامنے بیٹھو سامنے بیٹھا ہے نا تو اپنا خنجر لا کے انہیں میز ہوتے رکھ دیتا پھر انہیں پیچھے ٹیک لا کے تھے سو گیا سوڑا انہیں کی سی انہیں اکھا بند کر دیتی ہیں پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں کہنے لگا کہ شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے میرا مسند پہ سو جانا بناوٹ تھی تکلف تھا کہ غفلت دور ہے شانے صف آرہ یانے لشکر سے وہ کہنے لگا جلیوں یوں میں ستے شتے کوئی نہیں سی دشمنتے سامنے خنجر رکھ کے کوئی سوندہ کوئی نہیں ہوں دا لیکن یہ مقصد تھا میرا کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے کہنے لگا میرا یہ مقصد سی کہ اگر تو آڑے اندر کوئی حمیت اور غیرت ہوں دینا ہوں دیا تسی تیمور دیا بیٹیاں جب میں ادھج غیرت سی تو تسا اتنی دیر ہے جو خنجر چک کے میں نے زبا کر دینا سی لیکن یہ راز کھل گیا آخر سارے زمانے پر کہنے لگا یہ خنجر میں نے رکھا اور پھر اٹھا کے تم ایسے کام رہی تھی تو میں دنیا کے اندر یہ راز کھل گیا کہ حمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے کہنے لگا حمیت اور غیرت جو تھی نا وہ تیمور کے گھر سے گئی ہے تو غلام قادر روحیلہ اس پر قابض ہو ہے تو ہمارے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں تم فوج کو کہو کہ جناب پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ صبح چھ بجے کا ان کو جناب ایک اعلان دے دیں انہوں نے کہا بس بھائی چھ بجے کے بعد سری نگر سے کرفی ہونا اٹھایا گیا اور فوج اور سارے گھنڈے ہندو واپس نہ گئے تو پھر چھ بج کر ایک منٹ پر پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جائے گا اقبال کہندہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ بلیسی نظام اقبال رویا کہنے لگا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ بلیسی نظام اور پختہ تر اس سے ہوئے خوہ غلامی میں عوام پختہ تر اس سے ہوئے خوہ غلامی میں آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اقبال رویا کہنے لگا ہے جس نظام دے تحت مسلمان چل رہے ہیں نا عرضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام اقبال کہنا عرضو پیدا ہی نہیں ہو دی جہاد دی جب پیدا ہوئے ہیں کیوں جی اپنا انہا اعلان کر دیتا ہم یہ تو اتجاج کرنا یہ تو عوام کا حق ہے جن کے پاس طاقت نہیں ہے جن کے پاس اقتدار نہیں ہے لیکن رب رب ہے جس کام سے ہمیں روپتے تھے یہ لبیک والے کون ہیں یہ آئے روڈ روڈ بند کر دیتے ہیں خاکے باہر بنے ہیں اتجاج یہاں کرتے ہیں تو میں نے کہا حملہ کشمیر پر ہوا اتجاج شاعر دستور پر کیسے ہو گیا کیوں جی رب رب ہے نا جو حضور کے لیے نہ نکلے کم از کم کشمیر کے لیے تو نکلے کیوں جی لیکن وہ تو سعیدہ ہوا ہی نہیں سر جھکا دل جھکا ہی نہیں وہ تو کیا باتیں کرتے ہو جو باتیں تم ہم آج شاعرہ فیصل بند ہوگا نا آج تو کوئی ایمبولینس نہیں آئے گی نا آج تو قوم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا نا آج سارا کچھ یہ نقصان تو صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی حضور کی عزت کے لیے نکلتا ہے اس وقت وہ دہشت گرد بھی بن جاتا ہے اس کے لیے وہ جناب اس وقت ملک کے معیشت کا بھی نقصان ہو جاتا ہے کیوں جی ایمبولینسے بھی بند ہو جاتی ہیں لوگ گھروں میں قید ہو جاتے ہیں فلاں ہو جاتا ہے خدا وہ جو کام تم حضور کے لیے نہ کر سکے یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے ہے جی اب تو موقع تھا مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کا پوری پچھلی ساری ہیں جناب قرض اتارن دا موقع سی سارے قرض اتارن دا موقع سی فتح مکہ والے دن جب رسول اللہ تشریف لائے نا تو صحابہ کو وہ باتیں بھولی تو نہیں تھی کیوں جی وہ بھولی تو نہیں تھی تو حضرت سعید بنوبادہ سب تو بڑا لشکر اینا دے نال تے جنڈا اینا دے آتھے اینا جاتو ویکھیا نا کے حضور تے اوجریان سٹر نالے بھی آج کھڑے بلال نو مارن نالے بھی کھڑے امیر حمزہ تے جگر تے کلیجہ کٹر نالے بھی کھڑے حضرت سمیہ تے ٹکڑے کرن نالے بھی کھڑے صدیق اکبر تے مو تے جتیاں مارن نالے بھی کھڑے حضرت حباب تے جسم سراخ کرن نالے بھی کھڑے حضرت سعید بنوبادہ کو برداشت نہ ہویا حالانکہ حضور نے فرمایا کہنا کچھ نہیں لیکن سعید بنوبادہ یہ ہے ہماری قوم بڑی جذباتی ہے آجی صحابی رسول جاتو ویکھے نا سارے کھڑے آپ نے فرما فرما آج لڑائی کا دن ہے آج کابج بھی بندے بٹھ کے راہ دیں آنگے سے ارتجت آل و مکہ تا حدیث پاک دے الفاظاں جدو سعید بنوبادہ ایک گل کی تھی نا فرما آج لڑائی والا دن ہے آج نبی الملاحم تشریف لارے اور جنگوں والے نبی تشریف لارے آج لڑائی والا دن ہے تو آج کابج بھی ایسی بندہ کوئی نہیں چھڑنا جتے جون مارا رہا تھی اجازت نہیں آ جاتی تو بندے بٹھ دے نا تو کیوں جی اس ایک گل ناڑ پڑے ہوندہ دین تھے فیرے نہ دین جدو پڑے ہوندہ دین تھے فیرے نہ دین جدو پڑے ہی کوئی نہیں امام کوئی ناڑن کیوں جی اس ویڈے پھر قوم نماز پڑھ رہی ہوندھی ایک سعیدے چوندہ ایک کیامے چوندہ کیوں جناب ایک کاروبار تھے معیدے کر رہے ہوندہ انڈیا نار ایک دا جناب ادھر قیامت گزر رہی ہوندھی پاکستان تے کشمیر ہوتے قیامت گزر رہی اور ادھر عرب تے بادشاہ انہوں جناب مسجد دی سہر کرا رہے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں